اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اسلام کے اندر جو سب سے اہم رکنے ہیں وہ نماز ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر مومن پر مسلمان پر مرد ہو یا عورت ہو ہر آقل بالغ پر نماز کو فرض کیا ہے اور نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے بہت سے بھائی بہت سے بہنیں کہتی ہیں کہ ہم سے نماز پڑھنی نہیں آتی تو اگر دوستو آپ نماز سیکھنا چاہتے ہیں آج میں انشاءاللہ آپ کو نماز سکھانے والا ہوں بہت آسان انداز میں آپ بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں آج میں انشاءاللہ فجر کی نماز آپ کو فجر کے اندر کتنی رکھاتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا اور فجر کی نماز آپ کو پڑھنی کیسے ہیں یہ بھی بتاؤں گا اور یہ ویڈیو مرد حضرات کے لیے بھی ہے اور مسطورات یعنی عورتوں کے لیے بھی ہے سب کی نماز تقریباً برابرسی ہے تھوڑا سا فرق ہے وہ میں انشاءاللہ واضح کرتا ہوا جاؤں گا پوری ویڈیو دیکھیں اور اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک بھی کرے شیئر بھی کرے اور ایسے تمام بھائیوں تک ضروری ویڈیو پہنچائے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی تو آئیے سیکھتے ہیں آج فجر کی نماز کا طریقہ کہ فجر کی نماز کا مکمل طریقہ کیا ہے فجر کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے دوستو فجر کی نماز کے اندر چار رکھاتے ہیں دو سنت مؤکدہ اور دو فرض فجر کی نماز میں چار رکھاتے ہیں دو سنت مؤکدہ اور دو فرض یعنی جب آپ سنت پڑھیں گے تو آپ یہ نیت کریں گے کہ میں سنت مؤکدہ پڑھنے جا رہا ہوں یا پھر پڑھنے جا رہی ہوں جیسے آپ اس نماز کو شروع کریں گے تو اس نماز کا طریقہ وہی رہے گا جیسا طریقہ فرض کا رہے گا میں آج آپ کو فرض سکھانے وعدہ ہوں کہ فرض نماز آپ کو پڑھنی کیسے ہے تو اندر جو نماز رہے گی قرات رہے گی رکو اور سجدے رہیں گے جو فرض کے اندر رہیں گے وہی سنت کے اندر رہیں گے تو دوستو سیکھتے ہیں کہ فرض نماز ہمیں کیسے پڑھنی چاہیے پہلے آپ جب دو سنت سے فارغ ہو جائے تو اب ہم آتے ہیں دو رکات فرض نماز کی طرف اگر آپ اپنی تنہ تنہا پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ اسی طریقے سے پڑھے اور اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو میں تھوڑا سا فرق بتا دیتا ہوں دیکھو جب امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو پھر قرات میں خاموش رہتے ہیں امام کے پیچھے نہ سور فاتحہ پڑھتے اور نہ امام کے پیچھے کوئی اور سورت ملاتے بس اللہ اکبر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم بھی پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی بھی پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے اتحیات درو شریف اور دعائے معصورہ بھی پڑھتے ہیں شروع میں سنا بھی پڑھتے ہیں تو یہ امام کے پیچھے کی نماز ہے اور اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تو پھر آئیے نماز کا طریقہ سکھتے ہیں نمبر ایک سب سے پہلے آپ کیا کریں گے جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو آپ نیت کریں گے کہ اللہ میں دو رکعت فجر کی نماز جو فرض ہے پڑھنے جا رہا ہوں اور اگر امام کے پیچھے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ اس امام کے پیچھے اللہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں صرف اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ بھئی میں فرض نماز پڑھنے جا رہا ہوں کیسے پڑھیں گے سب سے پہلے آپ کہیں گے اللہ اکبر یہاں تک آپ ہاتھ اٹھائیں گے کانوں کی لو تک اگر آپ کے انگوٹھے لگ جائے تو بہت اچھی بات ہے اگر تھوڑا بہت نیچے رہ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں خواتین اپنے ہاتھ دوپٹے کے اندر سے اپنے سینے تک اٹھائیں گے مرد حضرات کانوں کی لو تک اور مصورات اپنے ہاتھ اپنے سینے تک اٹھائیں گے مرد حضرات کیا کریں گے جب وہ ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ اپنے ہاتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنی ناف کے نیچے باندھ لیں گے اور مصورات اپنے ہاتھ اپنے سینے پر باندھ لیں گے مرد کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہ دون اپنے ہاتھوں کو ایسے پکڑیں گے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ان دونوں ہاتھوں سے ایسے پکڑیں گے اور یہ جو لاسٹ کی یہ دو انگلے ان سے پکڑیں گے اور یہ تین ہیں ان کو اوپر رکھ دیں گے ایسے آپ کو نظر آ رہا ہوا ایسے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے اس کے بعد دوستو پھر کیا کریں گے میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں میرے ساتھ ساتھ اگر آپ پڑھیں گے آپ سیکھ بھی لیں گے اور یاد بھی کر لیں گے اور اس کا سکرین شورٹ آپ لے کر بعد میں یاد کرتے رہے ہیں آپ سب سے پہلے پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسموکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیرك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم مرضاللین قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یدد ولم یورد ولم یکل لہو کفواً احد جب آپ یہ دو صورتیں پڑھ لیں گے دونوں صورتیں پڑھنے کے بعد اگر آپ چاہے تو قل ہو اللہ سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ چھوڑ دیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ رکو کے اندر چھلے جائیں گے یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر پھر رکو کی تصویر پڑھیں گے سبحان ربی العزیم سبحان ربی العزیم سمع اللہ لمن حمیده ربنا لکا الحمد اللہ اکبر سبحان ربی العزیم سبحان ربی العزیم سبحان ربی العزیم اللہ اکبر اللہ اکبر دوستو جب آپ دوسری رکعات پڑھیں گے تو آپ کو دوسری رکعات بھی سیم پہلی رکعات کی طرح ہی پڑھنی ہے کہیں بھی کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کرنی کوئی بدلاؤ نہیں کرنا سیم بالکل ایسے ہی پڑھنا ہے بس پہلی رکعات کے اندر آپ نے قل ہو اللہ پڑھی دوسری رکعات کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد آپ یہ سورت پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں جب آپ دوسری رکعات کے اندر اس سورت سے فارغ ہو جائے تو پھر آپ رکع کے اندر چلے جائے اور رکع بھی بلکل ویسے ہی کرنا پڑے گا جیسے میں نے پہلی رکعات کے اندر آپ کو بتایا تھا پھر آپ سجدے کریں گے دوسجدے کریں گے اور دوسجدے کرنے کے بعد پھر آپ چونکہ فجر کی نماز چلے ہی ہے تو آپ اب یہاں پر قائدہ کریں گے یعنی اتحیات پڑھیں گے آپ کو پڑھنا کیسے میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے یاد کر لیں گے انشاءاللہ آپ کی نماز پہترین ہو جائے گی زبردست آپ کی نماز ہو جائے گی آپ کو تحیات اس طریقے سے شروع کرنی ہے اتحیات للہ والصلابات والطیبات السلام عليک ایوہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علينا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعلا آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم انی سلم تنسی ظلما کثیرا ولا يغفر الظنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك ورحمني انك انت الوفور الرحیم دوستو جب آپ یہاں تک پڑھ لیں گے آپ نے اتحیات پڑھی دروش شریف پڑھی دعائی ماسورہ پڑھی پھر آپ اب یہاں آ کر سلام پھیریں گے آپ پہلے دائیں طرف پھیریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ اس طریقے سے آپ کی فجر کی نماز مکمل ہو جائے گی جب آپ فجر کی نماز کے بعد اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد جب دعائیں کریں تو آپ کچھ عربی میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وعینا عذاب النار یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کی آج الحمدللہ فجر کی نماز مکمل ہو چکی ہے یہاں پر ایک دو بات اور یاد رکھیں کہ سنت بھی سہم ایسے ہی پڑھی جائے گی بس صرف نیت کا فرق رہے گا سنت کے اندر آپ نیت کریں گے دو رکع سنت موقع فرض کے اندر آپ نیت کریں گے دو رکع فرض نماز اور پھر یہ جب نماز مکمل ہو جائے پھر آپ مجھے ضرور بتانا کہ آپ نے نماز سے واقعیتاً کچھ سیکھا ہے اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں آیا ہے یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی رہی ہے دوستو لائک ضرور کر کے جانا اور شیئر بھی کرتے جانا اور اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا انشاءاللہ ہم ساری نمازیں آپ کو سکھائیں گے زہر، اصر، مغرب، عشاء اور اسی طریقے سے بیتر، اشراق، چارشت، حاجت، ابوابین ساری نمازیں انشاءاللہ ہم آپ کو ایک ایک کر کے ساری نمازیں سکھا دے جائیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ملکی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ